ازاد کشمیر کے سابق صدر و وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان اکی انویں سال کی عمر میں طبیل علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کی وفاد پر ازاد کشمیر میں تین وزہ سوک کا اعلان کیا گیا جبکہ ہفتے کو انہیں ان کے آبائی علاقے غازی آباد میں سپورتیں خاک کیا جائے گا مزفر آباد سے اسلام میر ازاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان چار اپریل انیس سو چوبیس کو زلہ باقے علاقے غازی آباد میں پیدا ہوئے سردار قیوم نے تیس اگست انیس سو سنتالیس کو دوگرا فوج کے خلاف نیلہ بڑ دیرکورٹ سے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا علاقہ آزاد کرایا گیا وہ صدارتی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے انیس سو باون میں سیز فائر لائن عبور کرنے کی کوشش کی پاداش میں سردار قیوم کو ایک سال کے لیے جہل بیج دیا گیا انیس سو چھپن میں مسلم کانفرنس کی جنرل کانسل نے انہیں آزاد کشمیر کا صدر بنایا جو اس وقت آئینی ادارے کی طور پر کام کر رہی تھی سردار قیوم آل جمعہ کشمیر مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ اور ایک مرتبہ وزیر اعظم جبکہ چار مرتبہ صدر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے سینکڑو مزامین بھی شامل ہیں آپ کو ہفتے کے روز گازی آباد دھیر کوٹ میں سپر دکھاک کیا جائے گا جبکہ آزاد کشمیر میں آپ کی وفات پر تین روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا